سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ہمارے ہاں گریب کون ہے رسول پاک سے لے کے گوز پاک تک گوز پاک سے لے کے امام آزم تک امام آزم سے لے کے گریب نواز تک کون ہمارے ہاں گریب ہے سب تو مالدار لوگ اگر آپ کو حیرت ہوگی تو بتا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہینے کی آمدنی لاکھوں روپے تھی اس دور میں مہانہ آمدنی پھر آپ کہیں گے چولا کیوں نہیں جلتا تھا یہی تو شان ہے یہی شان ہے کہ صبح کو لاکھوں آتے تھے شام سے پہلے پہلے گریبوں میں تقسیم کر دیے جائے لیکن تھی لاکھوں کی آمدنی تھی لاکھوں کی آمدنی لاکھوں کی آمدنی گوز پاک کی جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا ٹکنالوجی کا دور نہیں تھا ٹرین اور پلین کا دور نہیں تھا گوز پاک کا مال تجارت اس دور میں کئی ملکوں تک جاتا تھا کئی ملکوں تک یہ ایکسپورٹ اور انپورٹ کہ جب اپنا تعرف کراتے تو لوگوں کا سنہ بہت چھوڑا ہوتا ہے کہ میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں اور انپورٹ بھی کرتا ہوں تو انٹرنیٹ کے دور میں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں میرے مرشید گوز پاک نے تو اس دور میں کیا جب اوٹو کا دور تھو لیکن فرق دیکھو توجہ ہے فرق دیکھو تو کروڑ پتی ہو کر جھوٹ جھوٹ اور گوشبان اتنے بڑے تاجر تھے فرماتے واللہ میں نے اپنی زندگی میں دو قوم کبھی نہیں کیے میں نے حرام نہیں کھایا اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولتی آج میری قوم کا تاجر کہتے ہیں مولانا جو جھوٹ نہیں بولتا وہ ترقی نہیں کرتا اور اگر حلال سے جائیں گے تو جلدی ترقی نہیں ہوگی ہمارے مرشد کو اس پاک نے بتا دیا دیکھنا مجھے جھوٹ بولے بغیر اوٹوں کے دور میں میں نے عالمی تجارت کر کے بتا دیا کہ جھوٹ بولے بغیر بھی اتنی بڑی تجارت کی جا سکتی ہے حرام کھائیں بغیر بھی اتنی بڑی تجارت کی جا سکتی ہے ہے کوئی آج دنیا میں ایسا جو روزانہ نیا لباس پہنے اور بادشاہ سے مہنگا پہنے ایک مرتبہ ٹیلی ویزن پہ کچھ انکر چیک رہے تھے کہ فلاں صاحب روزانہ نیا کپڑے پہن رہے ہیں اور وہ ملکوں کی سیر کر رہے ہیں آپ ہی کی زمین سے ان کا تعلق ہے خیر سے برا لگ اتماع کرنا میں نے کہا لوگوں کے مال پہ پہنا تو کیا پہنا ہمیں تو تھوڑی متاثر کر سکتا ہے مال چگا کر پہن رہے ہیں میرے مرشد گوست پاک میں تو خود کما کر پہن اور تو کپڑے نئے بنا کر اتراتا ہے چھپاتا ہے پتا نہیں تیرے کپڑے کہا جاتے میرے مرشد کی شان تو یہ تھی کہ بادشاہ سے مہنگا پہنگتے تھے ایک دن دوبارہ نہیں پہنگتے تھے دوسرے دن وہ کپڑا کسی گریب کو پہنا کر بتاتے تھے اپنی خواہش سے نہیں پہنا کسی گریب کو پہنانے کے لئے خود پہن لیا تھی تاکہ میرے بہانے کسی کا بھلا ہو جائے میرے بہانے کسی کو مل جائے ہماری آنکھوں کو چکنچوند کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہم اصلیت کو دیکھ چکے ہیں اس لیے اب کوئی بیت المال کے پیسے سے اگر پہن رہے تو کیا پہن رہے تو دنیا کی طلب دنیا پہلی منزل یہ ہے پہلا مقام یہ ہے پہلا کہ سکرات کیوں علامہ برزنجی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی مہت کا وقت قریب تھا وہ بار بار کہتا تھا وہ ہمام والی کیسی تھی اور وہ ہمام والی کیسی کلمہ نہیں پڑتا تھا کہتا تھا ہمام والی کیسی کہا جب اس کی زبان پہ کلمہ نہیں تھا تو لوگوں کو تشویش ہوئی یہ ہمام والی کیسی تھی کی بات کرتا ہے تو پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو دوستوں نے بتایا کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک عورت آ کر کہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ فلاں ہمام کی در ہے تو اس نے اپنے گھر کی طرف بتایا جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس عورت سے اس نے کہا کہ میں تو آج تیری عبرو لوٹوں گا اور تیری عزت پہ حملہ کروں اس نے کہا کہ مجھے کوئی فکر اس کے نہیں میں بھی تیار ہوں اس کے لئے اس نے کوئی ریکشن نہیں کیا ہوشیار تھی میں بھی تیار ہوں اس کے لئے تو جتنا چاہتے اس سے زیادہ میں چاہتے ہوں کہ تیرے ساتھ بدکاری کرو لیکن مجھے بھوک لگی ہے بھوک ارپوئٹ کوئی لطف نہیں آئے گا اس گناہ کرنے کا پہلے کچھ کھلا دے تو کہا کہ اس نے تو سوچا کہ چلو یہ تو اپنی فیلڈ کی خاتون نظر آتی تو بے فکر ہو کر کہ چلا گیا روٹی اور حلوال آنے کے لئے ادھر وہ گیا ادھر وہ چلی جائے عزت بچا کر اس نے یہ ہیلہ اختیار کیا اور چند دنوں کے بعد اس کو موت آگئی تو یہ وہی ذکر کر رہے وہ ہمام والے کیسے کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہماری زبانوں پر بھی کلمے کی بجائے دنیا کا کوئی نام راتوں کو انٹرنیٹ کی جو رنگین راتیں ہم نے بنا رکھی ہیں یوٹیوب کی اور فیس بک کہ اللہ نہ کرے کی زبان پر یہ آجائے اور یاد رکھنا ہم دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے اس کے بعد کبھی نہیں آئے اس لئے اللہ کے لئے عامال کی طرف توجہ دو اور جتنے عامال کر سکتے کوئی مت چھوڑو ہر عمل کر دو موسیقی